ناظرین اکرام آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے تین بہت بڑے فائدے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جس کو سن کر آپ یقین نہیں کر سکتے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کا اتنا بڑا فائدہ کیسے ہوگا صرف بیوی سے ہم بستری کرنے پر اتنا ثواب کیسے مل سکتا ہے تو ان ساری حقیقتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے سوری ویڈیوز ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کرتے ہوئے دوستوں کو بھی شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کو دبالیں ایسی ہی حیران کن ویڈیوز بروقت پانے کے لیے دوستو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ دیا جاتا ہے تو وہیں برے کام کرنے والے کو ستر گناہ گناہ بھی ملتا ہے اس لیے اس مبارک مہینے میں لوگ خوب خوب اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں وہیں بہت سے لوگ اس مہینے میں اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے جبکہ یہ ان کی بھول ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا لیکن رمضان کی راتوں کو یعنی افطار کرنے کے بعد سے لے کر سہری کا وقت ختم ہونے تک بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے اور اس کے تین بہت بڑے فائدے بھی ہیں جو ہم آپ کو نمبر وار بتائیں گے انشاءاللہ مگر یاد رہے روزے کی حالت میں ہم بستری بالکل درست نہیں ہے بلکہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری ہونا چاہیے یا اگر کسی عزر شریع کی وجہ سے میاں بیوی دونوں روزہ نہ رکھ پاتے ہوں تو ایسی صورت میں دن کے کسی بھی حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں ان کے لیے جائز ہے دوستو اب آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ دین بڑے فائدے کیا کیا ہیں اور رمضان المبارک کی راتوں میں ہم بستری کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر بیوی سے ہم بستری کی جائے اور اگر اس سے بیوی حاملہ ہو جائے تو اس حمل سے جو بچہ پائدہ ہوگا وہ بہت نیک اور خوبصورت ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے اور تقوی اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کو منور کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے بدن کا وہ ناپاک پانی جو ماں کے پیٹ سے بچے کی شکل اختیار کر کے پائدہ ہوتا ہے تو لا محالہ وہ پائدہ ہونے والا بچہ نیک اور خوبصورت ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی دونوں اور اس ہم بستری سے پائدہ ہونے والا بچہ یہ تینوں شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو جس جگہ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں وہاں کسی شیطان کا شر نہ ہوگا لہذا یہ تینوں شیاطین کے شر سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زوجین کی ہم بستری کرنے پہ جو عام دنوں میں ثواب ملتا ہے رمضان المبارک میں اس کا ثواب ستر گناہ زیادہ ملے گا مگر خیال رہے کہ ہم بستری صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہ ہو ورنہ کوئی ثواب نہ ملے گا دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اس ویڈیو سے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے کومنٹ شیکشن میں ضرور رکھیں اور اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا آپ بالکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ